برطانوی سیکیورٹی داروں نے نیشنل ہیل سروسز پر کرونا وائرس ویکسین کی تحقیقاتی معلومات چرانے کے لیے سائبر حملے کی کوشش ناکام بنا دی برطانوی سیکیورٹی داروں نے نیشنل ہیل سروسز پر سائبر حملہ ناکام بنا دیا ہے کرونا وائرس کی وباہ نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے جس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی جا سکی تاہم برطانیہ سمیت کچھ ممالک نے کرونا ویکسین بنانے کا دعویٰ ضرور کیا ہے کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے اطلاعات کے بعد ہیکرز بھی متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ویکسین کی تحقیقاتی معلومات چرانے کے لیے برطانیہ کے نیشنل ہیل سروسز کے نیٹورک پر سائبر حملہ کیا جو کامیاب نہ ہو سکا کرونا ویکسین کی تحقیقی معلومات چرانے کے ساتھ ساتھ نیشنل ہیل سروسز کے دھانچے کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ کی خفیہ جنسیاں مکمل طور پر الیٹ ہیں اور ہیکرز کے حملے کی ناکامی اس بات کا ثبوت ہے جرمی فلمنگ نے کہا ہے کہ برطانوی اداروں اور آبان کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں